بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو خیبر پختونہا گورمنٹ نے کانکن مزدورو کے بچوں کے لئے تعلیمی وزائف برائے سال دو ہزار بیس اکیس کے لئے اعلان کیا ہے تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بے لائکن ضرور دبائیتا ہے کہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکے جی دوستو کمیسٹریٹ آپ مائنیز حیبر پختونہا کو صبح بر کے کانوں میں کام کرنے والے مزدورو کے بچوں طلبہ و طالبات لڑکے لڑکوں جو سیشن دو ہزار بیس اکیس میں زیر تعلیم ہے ان سے انلائن درخواست مطلوب ہے انلائن پام جمع کرنے کے لئے ان کی ویب سائٹ www.cmlw.gkp.p کے ہے ان پر آپ انلائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے احلیت کچھ اس طرح ہے کہ کانکن مزدورو کے وہ بچے جو کلاس اول تا ماسٹر کلاسز میں زیر تعلیم ہو کانکن مزدورو کے وہ بچے جو سرکاری پروپیشنل تعلیم ادار و میڈیکل یا انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہو کانکن مزدورو کے وہ بچے جو سیشن دو ہزار انیس بیس کے دوران خیبر پختونہا کے کسی بھی بورٹ آپ انٹرمیڈیٹ انسیکنڈری ایڈوکیشن میں ٹاپ پچانس طلبہ میں پوزیشن ہولڈر ہو کانکن مزدورو کے وہ بچے جو خصوصی بچوں کے تعلیمی اداروں انسٹیٹیوٹس آپ سپیشل چرلنر میں زیر تعلیم ہو تو وہ اس کلرشپ حاصل کرنے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ کانکن مزدور محکمہ حازہ کی ویب سائیڈ پر اپنے کوایب کا اندراج کرنے کے بعد مطلوبہ اس کلرشپ کے پیج پر اوپن ہونے کے بعد اس پر اپنے بچے کی تعلیمی اور دیگر کوایب درج کرے اندراج کے بعد ریجیسٹریشن پارم اس کلرشپ پام کا پرنٹ نکالے اور پام پر موجودہ متعلقہ لیز ہولڈر اور تعلیمی ادارے کے سربارہ سے دستہت اور مہر لگوائے مطلوبہ پارم کے ساتھ شناہتی کارٹ کی تصدیق شدہ کافی شیڈول اے اور تیناتی لیٹر جو کہ مطالقہ لیز ہولڈر کا دستہت اور مہر شدہ منسلک ہو ماین حادثے میں وفات پانے والے مزدورو کے بچے پارم کے ساتھ حادثے کی انکوائری رپورٹ اور وفات سرٹیپیکیٹ لازمی منسلک کرے ماین حادثے کی وجہ سے مزدور ہونے والے مزدورو کے بچے پارم کے ساتھ حادثے کی انکوائری رپورٹ لازمی منسلک کرے پارم کے ساتھ طالب العلم کی پیچ لے کلاس کے حاصل کردہ نمبر کی تصدیق شدہ ڈی ایم سی اور شناحتی کارڈ یا فارم بے کی کافی لازمی منسلک کرے کانکن مزدوروں کے وہ بچے جو کسی بھی سرکاری میں میڈیکل انجینئرنگ کالج انوارسٹی حسوسی بچوں کے تعلیمی دارو یا کسی بھی بورڈ اپ انٹر میڈیئر سیکنڈری ایڈوکیشن میں ٹاپ پچاس طلبہ میں پوزیشن ہولڈر ہو تو مطلوبہ پارم کے ساتھ اپنی تعلیمی اخراجات کی رسیدے لازمی منسلک کرے اپلائی کرنے کے لئے شرائط ہے کہ درخواست پارم کے ساتھ درج مطلوبہ دستاویزات لازمی منسلک کرے مطلوبہ دستاویزات کی آدم پر اہمی اور موجودہ کلاس سیشن کے لئے ایک سے زائد درخواست کی صورت میں درخواست پارم مسترد کئے جائیں گے اگر درخواست پارم میں دی گئی معلومات غلط پائی گئی تو درخواست گزار کے والد مائن لیبر سے اس کے بچے پر خرچ شدہ رقم کا دگ نہ وصول کیا جائے گا سکالرشپ کے حصول کیلئے طریقہ کار کے مطابق آن لائن اندیراج لازمی ہے آن لائن کوائب درج نہ ہونے کی صورت میں درخواست پارم مستلد کی جائے گی مائن لیبر خیبر پختون ہمائن سپٹی انسپیکٹر اینڈ ریگولیشن ایک دوہزار انیس کے تحت دی گئی ملازمین ملازم کی تعریب پر پورا اترتا ہو کانکن مزدور صرف ایک بچے کیلئے اسکالرشپ کے درج شدہ طریقہ کار کے مطابق درخواستیں دے سکتا ہے پریپ اور نرسلی جماعت کے وہ طلبہ و طالبات درخواستیں دینے کے احل نہیں ہے کسی اور ادارے سے اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اس وزیبے کے لئے احل نہیں ہوں گے درخواستیں متعلقہ سٹیٹ کمیشنر مائنز لیبر ویل پیئر کی دپاتر میں متعلقہ تاریخ اکتیس تین دوہزار اکیس تک جمع کرنا ہوں گے تاخیر سے موصول ہونے والے درخواستیں مسترد کی جائے گی انلائن درخواست جمع کرنے میں مشکلات کی صورت میں یا مزید معلومات کے لئے درجہ زیل دپاتر سے دبطریہ قاتل کار کے دوران بلا جیجک رابطہ کرے جوڈیشل کمپلیکس روڈ پی شاور پون نمبر 0919211723 ریجنل آپس بل مقابل کرک جیل نیز جیل چوک کے دیے روڈ کرک پون نمبر 0927291077 ریجنل آپس نیز سبزی منڈی منگوارا سواد پون نمبر 0946811602 ریجنل آپس شازمان ٹاؤن نزد خان خیل پلازا جنگی اپٹاباد پون نمبر 09248176 ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو لائک کرے شیئر کرے اس طرح مزید معلوماتی ویڈیو کے دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اس کے ساتھ بلائکن دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ